اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیا چالیں آپ کے ٹھیک ہے جی میں ہوں جی نصیر علیہ السور اس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں بزنس میٹس کلاس نائد کا اردو میڈیم انگلیش میڈیم چیپٹر نمبر جو ٹو ہے اس کے شار کو ایسا ہم کرنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر ون آرڈی چینل پر موجود ہے تو اس کو کرنا ہے آپ نے جا چیپٹر نمبر ٹو کا پوری کتاب میں سے بلکہ پورے چیپٹر میں سے جتنے بھی آپ کو بورڈ میں پیپر میں آ سکتے ہیں کوئیسن وہ میں نے یہ بنا لیا ہے بکس سے نکال کے اس کو علیہ دا کر لیا ہے اب اس کو ہی میں آپ کو یہ سارے کتنے سوال ہیں جی صرف آر سوال ہیں میں کرونے جا رہا ہوں تو اس کو آپ نے اچھا سے دیکھ لینا ہے تو آئی دیس کو شروع کرتے ہیں پہلا کوئیسن آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کلکلیٹی زکاہت آن گول سونے کی مالیت سونے پر زکاہت ملوم کے لیے اس کے بعد دوسرا بھی یہی ہے پندرہ لاکھ روپے کلکلیٹ زکاہت آن گول گول امونٹ ٹو روپیز فیفٹی لیک پندرہ لاکھ روپے کی مالیت کے سونے پر زکاہت کی کٹوٹی ملوم کے لیے نمبر تھری بھی یہی ہے کلکلیٹ زکاہت سلور امونٹ روپیز سری لیک کیونکہ تین لاکھ روپے آ جو ہے وہ سلور ہے اس کے پر زکاہت ملوم کرنی ہے اگر چاندی کی مالی تین لاکھ روپے ہو تو اس پر زکاہت ملوم کیجئے تینوں ہی ہمارے پاس کوئیسٹن جو ہے زکاہت ملوم کرنے کی ہیں ایک پیپن میں آپ کو ضرور آ رہی ہے تو آپ اگر ایک بھی کر لیں گے تو آپ کے سمجھے واقعی بھی ہو جائیں گے تینوں ہی آپ کو نظر آ رہی ہیں میں کوشش کرتا ہوں تینوں ہی آپ کو کروا دوں ہم لکھ رہے تھے سب سے پہلے سونے کی مالیت پہلا سوال ہے ہمارے پاس اور یہاں پر لکھیں گے ور تھاپ گولڈ ور تھاپ گولڈ یہ ہمارے پاس ہے جی گیاران لاکھ دس ہزار پیار گیاران لاکھ دس ہزار پیار اب آپ کو کہتا ہے جو ریٹ آف زکاہت ہے نا وہ کیا ہوتا ہے زکاہت کی جو شرح ہے اس کو اردو میں لکھیں گے زکاہت کی شرح دو اشاریہ پانچ فیصد ہے ٹھیک گا نہیں اب زکاہت کی آپ نے ویلی نکال لیں زکاہت کتنی بنتے گیا ہے یہاں پر انگلیج میں لکھ لیں گے امونٹ آف زکاہت زکاہت کی کیا ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے تو اردو میں لکھیں گے زکاہت کی رقم زکاہت کی رقم زکاہت کی رقم کیسے آپ نکال لیں گے گیاران لاکھ دس ہزار کو ملٹی بیک کرائیں گے دو شرح یہ پانچ سے اور ڈیوائیڈ کروا دیں گے سو سے اس کا یہ آنسر آ دے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی گیاران لاکھ دس ہزار کو ملٹی بیک ہے دو شرح یہ پانچ سے کرائیں گے اور سو پہ ڈیوائیڈ کروا دیں گے تو ستائیس ہزار سات سو پچاس اس کا آنسر آ دے گا ہمارے پاس ستائیس ہزار سات سو پچاس رفے اس کا دوسرا جو کوئیسن ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں اس میں بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوسرا کوئیسن میں صرف ہم اس کی ویلیو چین کر دیں گے یعنی کہ گیاران لاکھ دس ہزار مٹا دیں گے اور اس کی جگہ پہ ہم لگا دیں گے پندرہ لاکھ پر پیہ بس تو یہ ہمارے پاس اس کا آنسر دوبارہ پھر آپ چین کر دیں گے نیچے بھاگی ورڈنگ ساری وہی ہے کیونکہ اس میں بھی گولڈ ہے اس میں بھی گولڈ یہ دیکھیں آپ بس آپ کو ویلیو چین کر دے رہا ہے میتھڈ وہی ہے تو آپ پیپر میں یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو یہ سوال ہم نے کیا نہیں ہے تو یہ پیپر میں کیوں آگیا ہے تو سمپلی آپ میتھڈ دیکھا کریں نا میتھڈ آپ کا وہی ہوتا ہے سوال کی ویلیو چین ہو جاتی ہے بس تو یہ اس کو دے کے آپ پریشان نہ ہوا کریں اب نیکسٹ آپ کی اسی طرح کے اپنے پیپر میں آنے کرنے ہیں تو آپ بھی اپنی کریٹیو کوئیسن کی پریکٹس کیا کریں جہاں بھی آپ پار رہے ہیں تو وہاں پہ ان کو بولا کریں کہ آپ اپنے سے بنا کوئیسن میں دیں تو یہ دیکھیں سینتیزار patral یا لیا سینتیزار پانچ روپے آ گیا اس کے بعد تیسر دیکھا ہے BETK سیلوڑ دو اس میں گول گلے لگا پہ دیتے ہیں بس یہ اگر آپ سونے کی جگہ پہ آپ کرنے چاندی بس اور اس کی ویلیو چین کر لیتے ہیں وہ تین لاکھ روپیہ ہے پندرہ لاکھ تھا پہلے پھر تین لاکھ کر لیتے ہیں اس کو تین لاکھ کو اب ملٹی بی کرو آ لیتے ہیں ڈائی سے اور سو پہ جوہر کرو آ لیتے ہیں تین لاکھ ملٹی بیٹو پنٹ فائیپ ڈیوائیڈ ہنڈرڈ ساتھ ہزار پانس ہونے لیے زکاة والے ہمارے پاس پڑے ہو گئے تین سو آتے تینوں زکاة والے تھے یعنی کہ پہلا بھی ہم نے کر لیا یہ تیسرا تھا ٹھیک ہے دوسرا بھی کر لیا اور تیسا بھی کر لیا اب ایسا نمبر فور دیکھئی آپ کیلکولیٹ اوشر اون آر رائیس کراپ پرڈیوز بائی نیچر ڈیسورسی امانٹنگ ٹرپیس سکس لاکھ قدتی ذرائے سے پیدا شدہ فصل کی مالیتی چھے لاکھ روپے پر اوشر منوم کریں یہ قدتی ذرائے ہے تو اس کو پہلے کرتے ہیں قدتی ذرائے جو ہوتا ہے نا اوشر دیکھئی اوشر ہوتا گیا ہے اوشر ایسی چیزوں پر ہم فائنڈ کرتے ہیں جو ہم زمین سے پیدا کرتے ہیں زمین سے فصلیں بھی پیدا ہوتی ہیں پھل بھی پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو اوشر ہے اس کے دو ریٹ آپ کو آپ کی کتاب میں ملیں گے ایک ہے دس فیصد اور ایک ہے پانچ فیصد تو دس فیصد جو ریٹ ہے وہ ہوگا ایسے ذرائے کا جو قدتی ذرائے ہیں جس میں آپ اپنے پانی کے پیسے نہیں دینے ہوتے آپ کو قدرتی طور پر بارش ہوتی ہوتی ہیں آپ کی فصلوں گروہ کر جاتی ہے جو مسنویز رائے ہوتا ہے جس میں آپ نے پانی کے پیسے وغیرہ پی کرنے ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ کا پانچ فیصد ہوتا ہے اوشر کیونکہ اس کے اوپر آپ کا حرچہ نہیں آتا تو یاد اکھی کہ بس یہ اوشر اور یہ جو ہے مکدرتی اور مسنویز رائے کا ایک سوال پیپر میں آرہا آپ کو تو بس آپ نے ریٹ یا دکھنا قدرتی جب بھی آپ دیکھیں گے یا نیچرل سورسی آپ دیکھیں گے ٹین اور آرٹی فیسر سورسی یا مسنویز سورسی آپ دیکھیں گے مسنویز رہے تو پانچ ریٹ لگانا آپ نے تو یہ ہے جی رائے سکراب ہمارے پاس آپ لکھیں گے چاول کی فصل کی محلیت چاول کی فصل کی محلیت چاول کی فصل کی محلیت برثہ فریس کراب ہمارے پاس ہے سکس لیکھ ٹھیک ہے ہی اب ہم لکھیں گے ریٹ آف اوشر ریٹ آف اوشر اوشر کی شرعہ وہ ہے ہمارے پاس دس فیصد قدرتی ذرائقہ اوشر کی رقم امونٹ آف اوشر اب آپ نے چھ لاکھ کو ملٹیپلائے کروانا ہے دس سے اور سو پر ڈیوائیڈ کروانا ہے تو ساٹھ ہزار ایک دیروز کا رہ جائے گا کٹ کرمو جائے گا ساٹھ ہزار پی ہے اس کا آنسر مارے پاس آگیا اب سوال نمبر پانچ اور چھ دونوں کٹھ ہی کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی اوشری ہی ہے ہمارے پاس اور اوشر بھی ہمارے پاس کونس ہے جی مصنوعی اضرار کا دونوں میں سکرین بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کوئسن ڈیوائیڈ کروانا ہے ہمارے پاس کونس ہے نمبر فائیو اور سکس ڈیوائیڈ کروانا ہے ہمارے پاس کونس ہے ہمارے پاس کونس ہے نمبر چھ ڈیوائیڈ کروانا ہے ہم یہاں پر لکھتے ہیں تو ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پر دونوں میں ہمارا سیم یود ہو جے نمبر فائیو کوئسن ہے تو ڈیوائیڈ کروانا ہے ہمارے پاس کتنا جی ساڑھے تین لاکھ روپیہ اس کے بعد ریٹ آف اشر ریٹ آف اشر ہے ہمارے پاس یعنی کہ اشر کی شرح اشر کی شرح ہے پان فیصد اب اشر کی رکھیں ملوم کرنی ہے اماؤنٹ آف اشر اشر کی رقم تین لاکھ پچاس ہزار کو پانچ بڑا سو سے ملٹی بیک روا دیں آنسر آجائے گا تین لاکھ پچاس ہزار ملٹی لے پانچ ڈیوائیڈ سو سترہ ہزار پانچ سو یہ بچو اس کا آنسر آگیا ہمارے پاس سمپل سے یہ نا دوسرا سوال اب اس کے ساتھ یعنی کہ سکس والا دیکھ لیا اب اس کی یہ ورڈنگ سالی ہوئی ہوگی بس آگے ویلیو جین کر دیں اب اس میں چار لاکھ نبوے ہزار پہ آئیس کر آب ہے تو یہاں پہ چار لاکھ نبوے کر دیتے ہیں چار لاکھ نبوے ہزار چار لاکھ نبوے ہزار کو اب آپ نے ملٹی بیک کیسے کروانا جی پانچ پہ چار لاکھ نبوے ہزار ملٹی بیک پانچ جوائیڈ سو تو یہ چوبیس آزار پانچ سو دیکھیں ویلیو چین کر دیتا ہے وہ آپ کو تو میتھڈ آپ کا وہ ہی ہوتا ہے تو اس کے بعد دو سوال رہ گئے ہیں وہ بھی ہم کٹھے ہی کریں گے کیونکہ وہ بھی اسی طرح کی ہیں سیمپل سیمپل اتنے مشکل نہیں ہے تو آئیے جی اس کو کرتے ہیں نمبر سیمون ایٹ بلکل آسان سوال آپ کے یہ یہ جہاں ہی موٹ ام آٹھ کر سیمون اور ایٹ کریں گے سیمون والا کوئیسن ہے ایفر ڈسیز لیفٹ آ پراپٹی آور ترپیز فیفٹین لائک ورک آور دی پراپٹی ایف ہی لیفٹ بہائنڈ آ ویڈو ایک بیوہ ایک ایک شہس نے اپنے پیچھے ایک بیوہ اور پندہ لاکھ روپے کی جائزہ کی مالجر کی جائزہ چھوڑی ہو تو اس کی بیوہ کے حصے کی مالجر سنوان کریں یہاں بھی نمبر ایٹ نجیب لیفٹ آور ویلس امانڈنگ ٹورپیز فور لیک ہی لیفٹ بہنڈ آ ویڈو وائل ہی ڈیڈ ناٹھ آئی نیچائل فائنلی شیئر آب نجیب سیڈو نجیب نے چار لاکھ روپے اپنے ورسہ میں چھوڑے اس نے اپنے پیچھے ایک بیوہ چھوڑی جبکہ اس کا کوئی بچانہ تھا دونوں سوالے سیم ہی ہے بیجن کے جس میں حضبان کی دیت ہو گئی ہے اور پیچھے حالی بیوہ ہی ہے اور بیوہ کا ہی سن کا آلنا ہے اس کا بچہ نہیں ہے تو جب بچے نہ ہوں گے تو اس کا ریٹ کیا ہوتا ہے آپ کو پتھائیے جب بچے نہ ہوں گے تو اس کا ریٹ ہوگا ایک بڑا چار تو ہم یہاں پر لکھیں گے ٹوٹل ویلت یہ ہے پہلے پندھنا لاکھ روپے اس کے بعد شیئر آف ویڈو شیئر آف ویڈو ویڈو کا اس حضب آپ نے نکالنا ہے تو آپ نے ایک بڑا چار سے اس کو ملٹیپلے کروا دنا ہے بس سیمپل ایک بڑا چار سے ملٹیپلے کروانے کا مطلب ہے کہ ایک سے ملٹیپلے چار پر ڈوائیڈ تو ایک سے ملٹیپلے کرانے کا فیدہ نہیں ہے ٹریک چار پر ڈوائیڈ کروا دیں پندھنا لاکھ ڈوائیڈ چار کر دیں تو یہ سنتیس تین لاکھ پچہ ترزار پیا ملے گا بیوہ کو تین لاکھ پچہ ترزار پیا یہ آنسر آ گیا آٹھ ماں سوال بھی سیم یہی ہے اس کا بھی لکھیں آپ پہلے ٹوٹل ویلت ہے ہمارے پاس کتنی دی چار لاکھ پر پیا شیئر آپ ویڈو اس کو بھی آپ ایک بڑا چار سے ملٹیپلے کروا دیں ایک لاکھ پر پیس کا آنسر آ گیا باس جی یہ جی ہمارے پاس چپٹر نمبر جو ہے ٹو کمپلیٹ ہو گیا اور نیکس انشاءاللہ ہم اس کی کریں گے کریں گے جی چپٹر نمبر تھری آپ نے کہنا چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اپنی دعاوں میں رکھیں گے اللہ حافظ